بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انتہائی اہم تری دو ٹاپکس کی اوپر مختصر مختصر ٹائم میں آپ سے گفتگو کرنی ہے پہلا واقعہ کینیڈا میں ایک مسلم فیملی کے ساتھ پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ اور دوسرا ایک واقعہ پیش آیا فرانس کے اندر فرانسیسی صدر کے ساتھ ان کو مو پر ایک تھپڑ رسید کیا گیا تھپڑ چپیڑ ریپٹا یا چھنڈ کچھ بھی کہہ دے آپ اس کو یہ ان کے مو پر مارا گیا وہاں پر سب سے پہلے تو فرانس کے صدر کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ پچیس تیس سیکنڈ کی جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر جو ویلے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جناب یہ والا انکشاف کر دیا کہ یہ جو تھپڑ مارا گیا ہے یہ کسی مسلمان کی جانب سے مارا گیا ہے چونکہ فرانس کے صدر نے ایک گستاخ رسول کی حمایت کی تھی بلکہ ایک سرکاری طور پر ان کی مدد بھی کی تھی جو کہ ایک ریل فیکٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے بھی کیونکہ فرانس کے صدر نے ایک گستاخ رسول کی حمایت کی تھی جو کہ ایک ٹیچر تھے خیر لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ یہ شخص مسلمان ہے اور اس کا تعلق ایون یہ بتا دیا کچھ یوٹیوب چینلز یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھو اس شخص کی داڑی ہے تو اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہے پھر ایک بندہ ایسا تھا اس نے یہ کہا بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ تحریک لبائک کا ایک کارکن ہے اور یہ وہاں پر سپیشلی تھپڑ مارنے کے لئے وہاں پہنچا تھا اور وہاں پر تھپڑ مار دیا اس کا فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا سب سے پہلی بات تو یہ ابھی تک یہ ساری کی ساری خبریں کوئی بھی تصدیق شدہ نہیں ہیں کیونکہ اس شخص کا تعلق کہا سے ہے کدھر سے ہے کس ریجن سے ہے کس مذہب سے ہے کس مسلک سے یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے دوسری بات یہ کہ یہ شخص ابھی تک گریفتار ہوا ہے پولیس کی حراست میں ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اس کے بعد ہی جناب یہ سب کچھ سامنے آئے گا کہ ایکچولی اس نے تھپڑ کیوں مارا ہے اور یہ کون ہے سب سے پہلے تو یہ تیہ ہونا باقی ہے اس کا مذہب کونسا ہے یہ عیسائی ہے یہودی ہے مسلم ہے کیا ہے ہندو ہے یہ تیہ ہونا ضروری ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی کہ جناب ہم نے مسلمانوں نے فرانس کے صدر کے اوپر اپنے مو پر تھپڑ مارا ہے دیکھیں ذرا اس سے تو ان کو فائدہ ہوگا وہ تو مزید یہ والے اپنا بیانیاں چلائیں کہ دیکھیں مسلمان کتنے کوئی انتہا پسند ہے کہ ہم اپنے ملک میں ان کو جگہ دیتے اب دیکھیں چالیس لاکھ کے قریب مسلمان پورے فرانس میں رہتے ہیں جو کہ اچھا خاصا روزگار وہاں پر کما رہے ہیں جس میں کچھ لاکھ پاکستانی بھی وہاں پر شامل ہے تو اس وجہ سے ایک تو ان سب کی جانوں کو اب خطرہ پڑ گیا اگر وہ ان کو وہاں سے ابھی فارغ کر دیتے تو پاکستان میں کوئی ایسا موقع ہے ان کے پاس نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ فرانس کو فائدہ دے رہے سب کچھ اپنے ذمہ لے رہے بے وکوف لوگ ہیں جو اس طرح کی بیانات دے رہے کہ جناب مسلمان ہیں دوسرا پھر یہ تیہ ہونا باقی ہے چلے ٹھیک ہے مسلمان ہیں آپ لوگوں نے کہہ دیا حالانکہ یہ ابھی تک تیہ نہیں ہوا تو یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ جناب یہ پاکستانی ہے بھی یا نہیں ہے بظاہر جس طرح سے اس کا ایکسنٹ ہے بولنے کا انداز تھا جس طرح سے اس کی ڈریسنگ تھی جس طرح سے اس کی داڑی نظر آ رہی تھی جس طرح اس کا ہیر سٹائل تھا چہرہ جو نظر آیا اس سے مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ پاکستانی ہے یہ کسی اور ریجن سے ہی تعلق رکھتا ہے یورپی ہی مجھے لگتا ہے یا زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں میڈل ایسٹ میسر وغیرہ سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے پاکستان سے تعلق نہیں ہو سکتا تو یہ بے وقوف لوگ ہیں ان کے بیانات پر مجھ جائیں یہ سب کچھ اپنے ذمہ لیتے ہیں اور اس سے نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کے بیانیے کو اور پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں دوسرا اہم ٹاپک جو ہے کینیڈا کے حوالے سے کینیڈا میں جو ہوا ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ جو قریباً چودہ برس سے یا پاکستان سے ہجرت کر کے وہاں پر گئے ان کے بچوں نے بھی وہاں پر تعلیم کی کچھ تعلیم کر رہے تھے اچھا خاصا روزگار تھا اچھا خاصا انہوں کا کاروبار چل رہا تھا تو ایک سڑک کے کنانے واک کر رہے تھے ایک ٹریک نے ان کو ہٹ کر دیا یہ ایک ٹریک ڈرائور جو ہے اس کی بیس سال کے قریب ایج بتائی جا رہی ہے پولیس نے جو ابتدائی ریپورٹ تیار کی اب دیکھیں ذرا فرانس کے واقعہ میں اور اس واقعہ میں فرق دیکھیں پولیس نے وہاں پر ریپورٹ جو ابتدائی تیار کی جس کو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یا ایف آئی آئر کہتے ہیں اس پہ یہ لکھا گیا ہے کہ جناب اس شخص کو مسلمانوں سے کسی نہ کسی قسم کی کوئی الجن یا نفرت تھی یعنی مذہبی منافرت یا مذہبی نفرت کا ہی یہ معاملہ ہے مذہبی انتہا پسندی کا ہی یہ معاملہ ہے بڑی زبردست بات ہے کہ کینیڈا جیسا ملک جہاں پہ مسلمانوں کی اتنی نہیں سنی جاتی اس کے باوجود وہاں پر ان کی پولیس ان کی ریاست یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ ہے اس چیز کی تعریف ہو رہی چاہیے جو ہوا وہاں پس جاتی اس کا کسی قسم کا یہ نہیں کہ جناب ان کو انصاف مل چکا ہے انصاف تو ملے گا اور ملنا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ جراب انصاف دے گی اس سے پہلے جو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور کچھ ٹویٹس دیکھے اس مسلم فیملی کے حوالے سے تو ابھی یہ اس چیز پر گفتگو ہو رہی تھی کہ مسلمان ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے جبر ہوا ہے وہاں پر کہ ساری فیملی تباہ ہوگی ختم کر دی ایک نو سال دس سال کا بچہ جو ہے بچا ہوا ہے جو کہ ہسپتال میں اور الحمدللہ اب ریکاور ہو چکا ہے موت کے قریب نہیں ہے جس طرح پہلے خبریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پر ویوز دینے کے لیے جھوٹی خبریں وہ بچہ اب الحمدللہ بچ چکا ہے لیکن اس کی فیملی چلی گئی ہے پوری زندگی بچارہ کیا کرے گا کوئی اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی اس کا متبادل حل نہیں ہے اس میرے خیال سے تو اس سے پہلے کہ ہم نے مسلمان احتجاج کر رہے تھے پاکستان کے اندر کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا میں یوٹیوبرز اور ٹویٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ احمدی یا قادیانی یا مرزائی فیملی ہے ان کے ساتھ بہت اچھا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا حالانکہ نہ اس خاندان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن آئی کہ یا ان کا کسی مسلک سے کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ مسلمان ہے احمدی ہے قادیانی ہے مرزائی ہے لہوری ہے کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کسی انٹرنیشنل میڈیا ویب سائٹ نے یہ کنفرمیشن نہیں کی وہاں پر موجود پاکستان کے صحافیوں نے اس طرح کی کوئی خبر نہیں دی کہ آیا کہ یہ فیملی مرزائی ہے یا نہیں ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی جج کر لیے چونکہ کینیڈا کے اندر بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں بہت سارے نہیں خیار کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں ازائلم کی خاطر نوکری کی خاطر پیسو کی خاطر لائف ٹائل کی خاطر اور بہت سارے ان کو فوائد فائدے بغیرہ ملتے ہیں پھر اس کے بعد وہ انٹرنیٹ کے اوپر آتے ہیں اور اسلام مخالف وہاں پر بیانات بھی جاری کرتے ہیں اور اسلام مخالف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ لوگ یہ مان چکے میں ان یوٹیوبرز اور ان ٹویٹر اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ بیانیاں کمزور کر رہے ہیں مسلمانوں کا حالانکہ وہاں پر ان کا جو پرائم منشٹر ہے وہ بھی اس وقت مسلمانوں کی حق میں بودھ رہا ہے وہ تسلیم کر چکے کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے اسلام کا چہرہ جس طرح سے دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ایکچولی نہیں ہے اسلام کا چہرہ جو ہے غلط طریقے سے غلط انداز میں جھوٹے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے یہ ان کا پرائم منشٹر اس چیز کو ایسپٹ کر چکا ہے پھر ان کا ریاستی ادارہ ان کی پولیس جو ہے یہ چیز ایسپٹ کر چکی ہے بلکہ اپنے کاغذات پر لا چکے کہ جناب یہ واقعہ جو ہے مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ ہے تیسرا اس میں ایک چیز یہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ ویب سائٹس اور کچھ ہماری طرح جو جانی لبرل جس کو آپ کہہ سکتے وہ اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف یہ ایک شخص کا واقعہ ہے اس سے ایکسیڈنٹ ہوا یا اس کو اس خاندان کے ساتھ کوئی اس طرح کا کلیش تھا کوئی معاملہ چل رہا تھا غصے میں آ کر اس پر گاڑی چڑھا دی غلط ہے جھوٹ ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر یہ واقعہ کسی کرسچن کے ساتھ کسی یہودی کے ساتھ کسی ہندو کے ساتھ پاکستان میں ہوتا تو ہم اس کو بھی مذہبی انتہا پسندی کہتے ہیں اگر وہاں پر ہوا ہے تو یہ بھی مذہبی انتہا پسندی ہے یہ ایک دیشتگردی کا واقعہ ہے تو اس واقعے کو دیشتگردی کا واقعہ ہی کہا اور لکھا جائے گا اور یہی لکھا جانا چاہیے کیونکہ آپ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کو مان رہے ہیں دوسرا ایک بڑے اہم بیانات آئے ہیں وہاں پر کچھ میڈیا ہاؤسز نے ریپورٹنگ کی ہے کہ کچھ مسلم جو ہے بلکہ بہت سارے جو مسلم ہیں وہ اب خوف کھاتے ہیں سڑک کنارے بڑے احتیاس سے چلتے ہیں بلکہ وہ اب فٹ پات پر چلتے ہی نہیں ہیں اور دوسرا ان کو گیٹ اپ بھی تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ دوبارہ کوئی اس طرح کا مذہبی انتہا پسند جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے مذہب اسلام سے نہیں ہے کسی اور مذہب سے اور وہ اٹھتا ہے اور اس طرح سے دوبارہ کسی مسلم خاتون کو مسلم فیملی کو روند کے چلا جاتا ہے تو یہ ایک انتہا پسندی کا واقعہ ہے یہ دشتگردی کا واقعہ ہے یہ کینیڈا کے اندر پیش آئے کینیڈا کے شہر لنڈن میں پیش آئے اور خدا رہا آپ پہلے کسی کو برزائی قادیانی کہلوانے سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ظلم ہوا ہے اور فیلحال یہ مسلم ہی ہے اگر ان کی فیملی کی جانے سے کوئی بیان آتا ہے پھر آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں بارال میرے نزدیک یہ انتہا پسندی اور دشتگردی کا واقعہ ہے جو کہ کینیڈا میں ہوا ہے اور دوسری جانب جو فرانس کا واقعہ ہے اس پر میں نے آپ کو کلیریفکیشن کر دیئے کہ جناب ابھی تک اس بندے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں آئی کہ یہ مسلم ہے یا نہیں ہے پاکستانی ہے یا نہیں ہے کیوں مارا کس مقصد کے لئے مارا ابھی تک کچھ واضح نہیں ہوا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات